ہیلو ڈوکٹر زاکیر مائی نمیز جوزف این بائی پروفیشن ایم ایک گرافک ڈیزائنر سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے سوری شری کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہے اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیزت خدا ہے ہندو عزب میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائیبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائیبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات مت سنو آپ وید پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لئے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بن کر کے اپنے پادری پریش کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہئے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیزایا چپٹ نمبر 43 ورس نمبر 11 خدا ہوں اور بک آئیزایا میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آئیزایا دیترونی میں چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 7 اور بک آئیزایا چپٹر نمبر بیس ورس نمبر 3 اور 5 that thou shall not make any image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them for I thy God thy Lord is a jealous God آپ ایشور کی کوئی اکس نے بنائیں گے کوئی مورتی نے بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی اکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف احساس میں لکھے لائے کیونکہ میں میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عقص نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عقص نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑیں گے سب سے اونچی کتاب ہے وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشت پرانا آتی ہے شورتی میں سموتی میں ہے وید اور اپنیشت چندوں کے اپنیشت میں لکھئے لائے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر منطرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیتان چدیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والد نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف توڑ پہ لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجر وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نہ تس سرپتی ماں استی پرتی ماں سنسکریت ود ہے جس کے معنی اکس فوٹو مورتی سٹیچیو آئیڈل نہ تس سرپتی ماں استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندوزم کا بھرام سترہ ہے ایک بھرام دستیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک یہ دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری رو مقتر سر جواب دے اس کے جیسا کوئی نہیں اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں یہ تو لگبک یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو خریشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا قوانی کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہے اب یہ آخر پیغمبر دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائے سے رکھے آپ کہتے خدا کیوں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک کی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ قوانی کی ضرورت کیوں ہے اللہ نے پیغمبر بیجی اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے لاکھوں کروڑ حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے ذل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے خدا میں آپ مانتے کہ عیسی پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر اب آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ بولنا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز تو آپ پہنے تھے ابھی تم اتنے حوالہ دیا خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا دیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کا انسل کرنا تھوڑا دیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظ میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسی علیہ سلام خود عیسی علیہ سلام نے ہم یا موجود ہیں نا تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرت عیسی علیہ سلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوں تو سر یہ کوئشن یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتے بلکل آپ نے صحیح فرما ہے کہ عیسی علیہ سلام نے مردوں میں جان ڈالی کم آدھ ہے قرآن میں لکھ ہے میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسی علیہ سلام اللہ کی بدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال تو اللہ تعالی کو کسی کی ضروعت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسی علیہ سلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کیے وہ اللہ تعالی کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسی علیہ سلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے یہ موجدہ اللہ نے کیا لیکن کچھ چیز آئے جان دالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرک جاننے دالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی فیکی اور بن گئے آسا جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم جان نے دالی جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم سے اینیمل کینگڈم اور بڑا موجزہ تو آپ کیا کہیں موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں نہیں کہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے تو اسی طریقے سے جب علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی یہ موجزہ تھا اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ for they will arise many false christ and false prophets and if they would deceive the elect کہ بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے gospel آف میتھیو chapter نمبر تیرہ ورس نمبر تیرہ اور بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے عقوب بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں تو موجزہ امتیان نہیں اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے انسر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ابھی مسلمان بننے کے لئے تو جس کی ضرور تے صرف دو نمبر ایک کہ مانو میں مانتے ہے تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ہے کہ آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے صلی اللہ میرے پریے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ اب ہی کہنا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی ضرورت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ نہیں اللہ کے پیغمبر اور یہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ پیغمبر تو میرے نزدی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا چاہتے سر بھی آپ پریے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا میرے سر بول بھی دیے اردو میں بول بھی دیے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو اردو میں بول دیے نا آپ بھی بھول دیتے آپ بولتے سر میں بندگ تو نہیں رکھا نا سر میں نے کچھ پیسے نہیں دیا نا سر نہیں دیا نا تو مان گے تو میرے ساب مسلمان بن گے کیا عربی میں دھو رانا چاہتے آپ عربی میں اردو میں آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے یا سر عیسیٰ اللہ سلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ سلام آخری پیغمبر ہے یا سر تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل اللہ اللہ الہ اللہ 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 واشدو واشدو انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھا ہی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کی آپ نے سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میرے 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 جو بھی مسلمان دوست ہوں پھنے کریں اسلام دیرے اسلام دیرے اسلام پر عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستو آپ کے فیملی کو پیغام پہنچا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین